اور دلی میں یمونہ ابھی بھی خطرے کی نشان سے اوپر بہ رہی ہے دلی سہد گازی آباد اور نویڈا کے بھی کچھ علاقوں میں یمونہ کا پانی پہنچ گیا ہے حالانکہ یمونہ کے جل ستر میں لگاتار کمی کا دور جاری ہے اس بیچ موسم و بھاگ نے دلی میں اگلے پانچ دن برسات کا نمان لگایا ہے اس بیچ پرباوت علاقوں میں راحت پہنچانے کا کام لگاتار جاری ہے نڈی آر ایف اور سینہ کے جوان بھی اس میں مہدوپون بھومکہ نبھا رہے ہیں پانی بھر جانے کی وجہ سے رنگ روڈ آؤٹر رنگ روڈ کے کچھ حصے میں یاتا یاد پردیبندت کیا گیا ہے دلی کے سبھی بارڈرز پر بھاری وہانوں کی انٹری پر بھی روک لگی ہوئی ہے وہیں وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ بند ہونے کی وجہ سے نڈی ایم سی سہید کئی علاقوں میں پانی کیا پورٹی پرباوت ہوئی ہے یمنا کا جلستہ دھیرے دھیرے کم ہونے کے سیب مجنو کا ٹیلا سے کشمیری گیٹ تک سڑک کستیتی میں سدھار ہو رہا ہے موسیلتھار بارش کے بعد اس علاقے کی سڑکوں پر بھاری جل جمع ہو گیا تھا تو چندر شیکھر اسپک راجگھاٹ سے ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں تو وہیں گریش نشانہ آئی ٹیو سے اسپک جڑ رہے ہیں ہمارے دو سمواداتوں سے جانتے ہیں کہ اس وقت بارڈ سے پرباوت دلی کا کیا ہے حال گریش آپ کے پاس چلتے ہیں آئی ٹیو پر موجود ہیں ابھی بھی پیچھے مجھے جل جمع کی تصویریں صاف نظر آ رہی ہیں کیا وجہ ہے جل جمع جو ہے وہ اس کا نکاسی نہیں ہو پا رہی ہے ٹرافک کئی جگہ پر بادت ہے کون سے ایسے علاقے ہیں جو ابھی بھی بہت زیادہ پرباوت ہیں دیکھئے جہاں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کیونکہ جس طرح سے حالانکہ یمنا نادی کے اندر جل اسطر جو ہے جرور نیچے ہو رہا ہے قریب اس سمیں ڈھائی میٹر نیچے جو لیول ہے وہ پہنچ چکا ہے یعنی کہ دو سو آر دسملو چھے چھے میٹر پر یمنا نادی جہاں پہنچ گئی تھی ڈھائی میٹر نیچے آ کر دو سو چھے چھے ایک چار میٹر پر آ چکی ہے یعنی کہ یمنا نادی کے اندر تو یمنا کا جو جل اسطر وہ کم ہو گیا ہے لیکن جو دلی کے اندر جگہ جگہ جل بھراو کی حصیتی تھی وہ کئی جگہ پہ جس کی طرح سے اس لیے بھی بنی ہوئی ہے کیونکہ کل دلی کے اندر کئی علاقوں میں مصلہ دار بارش دیکھنے کو ملی اور اگر جو میرے پیچھے آپ یہ آئی ٹیو دیکھ رہے ہیں آئی ٹیو کو یہ راستہ پوری طرح سے بند تھا لیکن اس کو فلال کھول دیا گیا ہے اور یہاں پر ٹرافک آواجہی سامانے روپ سے ہو رہی ہے اگر اس پانی کی بات کی جائے جو آپ اس سمیں یہاں ٹی وی پر دیکھ پا رہی ہوں گی یہ جو پانی ہے یہاں نزدیک میں ہی آئی ٹیو پر ایک نالا بھیجتا ہے جو پی ڈیوڈی کے عدین آتا ہے تو کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر جو نالے کا راستہ تھا وہ ٹھوڈ گیا تھا اس کی وجہ سے جو آور فلو ہو کر پانی سارا آئی ٹیو کی طرف یہ ڈائی ورٹ ہو گیا تو اس نے کہیں نہ کہیں یہ سمسیاں پیدا کی اور دوسرا جو دلی کے اندرے کلب باریس ہوئی اس نے کہیں نہ کہیں اس طرح کی جل بھراب کی سیدھی پیدا کی لیکن جو دلی ٹرافک پولیس ہے وہ سامانے روپ سے ان جگہوں پر دلی کے علاوہ جگہوں پر یادہیت کو چلا رہی ہے تاکہ لوگوں کو دکھتوں کو سامنا نہ کرنے پڑے کیونکہ خاص طور پر جو دلی کے اپراج جیپال ہیں ان کا دلی میں نردیس ہے کہ لوگوں کو پریسانی کے سامنا نہیں اٹھانا پڑے گا اور اس کا سنشت کرنا پڑے گا جو چھتری ادھیکاری ہیں جو پولیس ہے جو پرساسن ہے اس کو یہ سنشت کرنا پڑے گا کہ لوگوں کو کسی بھی طرح کی دکھتوں کو سامنا نہ کرنا پڑے اور جو بھی اس طرح کی جل بھراف کی ستھی پیدا ہو رہی ہیں وہاں کال طور پر پمپ لگا کر پانی نکالا جا رہا ہے لیکن یہ جو پانی ہے وہ دھیرے دھیرے یہ نکلے گا لیکن یہ اچھی بات ہے کہ جو کئی جگہ پر راستے بند پڑے تھے وہ کھلے ہوئے ہیں اگر رنگ روڈ سے آئیٹیو کی طرف کی بات کی جائے تو جب آپ رنگ روڈ پر آتے ہیں لالکلے کی طرف سے اور جب آئیٹیو کے لئے آپ اترتے ہیں تو وہاں پر چرتے وقت اور جب پل سے لپ لے کے اترتے تو وہاں کافی پانی بھرا ہوا ہے گاڑی کے اندر پانی بھی گھو سکتا ہے لیکن جو یہ وکاس مارک ہے آئیٹیو سے وکاس مارک کا راستہ ہے یہاں فیلحال ٹرافک کو کھول دیا گیا ہے اور صبح سے یہاں بھی کافی پانی نیچے دیکھنے کو مل رہا ہے جہاں پانی آگے تک تھا اب وہ تھوڑا تھوڑا پانی پانی پہنچ گیا تھا اب وہ دیر دیرہ کہیں نہ کہیں ای جی سی آر بیلڈنگ کی طرف نیچے اتر رہا ہے تو تھوڑی کہا جا سکتا ہے تھوڑا سمیہ لگے گا لیکن رہت جرور ملے گی حالانکہ دلی کے اندر سوریہ دیو نے بھی اپنے درسن دے دیئے ہیں بلکہ تو یہاں پر رہت ایسی ملے کی ایسی انمان جتایا جا رہا ہے لیکن راجغاٹ کا روک کر لیتے ہیں چندر شیکھر ہم آسات موجود ہیں چندر شیکھر اب موسم میں بھاگ کی اور سے اب بھی راجانی دلی میں بارش کانومان ہے آپ کے پیچھے بھی اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ جل جماف کی ستی ہے پانی کی نکاسی میں تھوڑا سا ولم ہو رہا ہے اس کی کیا update ہے ساتھی ساتھ جو رہت شیور بنائے گئے ہیں پرشاسن کی اور سے ان میں بھی لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہاں بھی پانی گھستا نظر آ رہا ہے کئی جگہ صحیح سویدھائیں نہیں ہیں کیا کچھ جانکاری ہے اس وقت دیکھیں جائے سب سے بڑی سمجھ سائی یہی ہے کہ پانچ دن تک لگتار اب بارش کے بارے میں کہا گیا ہے کہ علمان لگایا گیا کہ بارش ہوگی اور کچھ دن پہلے تک بارش نہیں ہو رہی تھی تو اب یہ استثیت پنہ ہونا لازمی سی بات ہے کہ یہ استثیت پنہ ہوگی اور دوسری چیز یہ ہے کہ جس پرکار سے پانی پڑے گا دلی میں اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں وہ نہیں بتائے گی بارش پر کتنے زیادہ پانی پڑے گا اور نکاسی اس لیول پہ ہو پاتی ہے کہ نہیں ہو پاتی ہے یہ جو کلکولیشنز ہیں پانی کی اس پہ بڑا نرفر کرتا ہے ایک اپ ڈیٹ یہ ہے کہ کل جب ال جی نے یہاں پر دورہ کیا تھا راج گھاٹ کا اور تمام علاقوں میں بھی وہ گئے تھے تو یہاں پر بھی انہوں نے سکتردیش دیئے تھے کہ جل سے جل سے پانی کی نکاسی کر دی جائے اور اس کا اثر کچھ دیکھنے کو اب لگتا ہے جائے مل رہا ہے یہاں پر پمپ کے ذریعے پانی کو نکالنے کا کام جو ہے وہ کافی شروع ہوا ہے اور پانی کو نکالا جا رہا ہے لیکن اس میں ایک سمسیاں یہ آ رہی ہے کہ جب پانی کو نکالا جا رہا ہے تو اس کو جب ڈیوٹ کیا جائے گا دوسری طرف سے تو وہاں بھی وارٹر لوگنگ کی سمحابنہ ہے دیرے دیرے ہی اس پانی کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہاں سے جب پانی کو نکالا جا رہا ہے تو واپس اس طرف بھی کافی ماترہ میں پانی جو ہے وہ آ رہا ہے تو آپ سمجھ سکتی ہیں کہ یہ اتنا آسان بھی نہیں ہے کہ پانی کو اکدم سے نکال کر کے موٹر کے ذریعے دوسری جگہ کا ڈیوٹ کیا جائے چونکہ وہاں پانی بہت زیادہ ماترہ میں ہے تو اس کی وارٹر لوگنگ کی سمحابنہ بھی بڑھ جاتی ہے ویسے ہی آپ دیکھیں کہ یہ آئی ٹیو سے لے کر کشمیری گیٹ کرتا کے علاقوں میں کئی جگہ پر سپورٹ پر پانی بھرا ہوا جیسے کہ میں نے آپ کو دکھایا ہے کشمیری گیٹ کی طرف بھی پانی ہے آئی ٹیو کے پھل کے نیچے کی طرف بھی جو ہے وہاں بھی پانی کی سمحابنہ بڑھ رہی ہے تو یہ جو وارٹر لوگنگ ہے فری ہے اور بھی آس پاس کے علاقوں میں بڑھے کیونکہ جب پانی کو نکالا جائے گا تو دوسری جگہ بھی پانی کو کس پر کا سے ڈیوٹ کیا جائے یہ بھی ایک سمسیہ ہے تو ایک طرف بارش کو لے کر کے بھی انوان ہے جو زہار سے اس کو اس کو بھی اسٹیویٹ لگانے کی ضرورت پڑے گی دوسرا یہ پانی جو نکالنا ہے تو اس کو بھی بڑا طریقے سے نکالنا پڑے گا اور اس کو نکالے میں لگتا ہے کہ راجگھاٹ کے پانی کو دیکھیں کبھی چار سے پانس دن لگ جائیں گے تب جا کر یہ پانی جو ہے یہاں سے نکلے گا کافی سارے لوگ جو راجگھاٹ کو دیکھنے کے لیے آتے تھے وہ اب اس کو دور سے ہی دیکھ پا رہے ہیں کیونکہ پانی لبا لب یہاں پر بھرا ہوا ہے اور کافی سارے جو ٹیم ہیں یہاں پر لگی ہیں لیکن پھر بھی جس پرکار کی استطیق یہاں پر بنی ہے وہ کبوبیش ویسے ہی ہے جہاں تک دلی کے اسپاس کے علاقوں کی بات ہے تو ٹرونکا سٹی کی طرف بھی پانی جو ہے وہ گھس آیا ہے اور نویڈا کی کئی لبوں میں پانی جو ہے وہ گھس آیا ہے تو اب وہاں بھی بھی سمجھ سے اس پرکار سے ہو رہی ہے حالے جب کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں سے پانی کے نکاسی ہوئی ہے تو یہ ابھی کشمکش جو ہے ابھی چلنا لازمی ہے دلی کے کئی حصوں میں ابھی بھی جل بھراؤ ہے اور ابھی بھی ہزاروں لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پر رات گزارنے میں کے لیے مجبور ہیں دیکھتے ہیں کب تک رہات مل پاتی ہیں تمام لوگوں کو فی الحال بہت بہت شکریہ چندر شیکھر اور گریش ہم سے جننے کے لیے اس جانگاری کے ساتھ